نمشکار دوستو آو سی کے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں یہ خوبصورت سا نیٹ پیٹر نائی ہوں دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور اسے بنانا بھی بہت آسا اسے بنانے کے لئے ہمیں نو کے مرٹیپل فندے چاہیے اور ایک فندہ ایکسٹر نائن 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 کر کے ہم فندے لیں گے اور ایک فندہ ایکسٹر لیں گے تو ڈیزائن اچھی طرح سیٹ ہو جائے اسے آپ کسی بھی لیڈیز پروجیکٹ میں ڈال سکتے ہیں اسے آپ بی بی کارڈیگن میں ڈالیے بی بی فراک میں ڈالیے لیڈیز کارڈیگن میں جیکٹ میں کوٹی میں ڈالیے یہ بہت ہی اچھا لیں تو چلیے فرانس ہم ڈیزائن بناتے ہیں ڈیزائن بنانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ یہ دی آپ میرے چینل پر پہلی بارہ آیا ہے تو کریپیا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کر لیں جس سے کوئی بھی ڈیزائن میں ڈالو تو آپ کو سب سے پہلے ملیں جدی آپ کو ڈیزائن اچھی لگے بتانے کا طریقہ اچھا لگے تو کریپیا اسے لائک کریں اور اپنے فرانس ہم فیملی میں شیئر کریں تو چلیے فرانس ہم ڈیزائن بناتے ہیں اسے بنانے کے لیے میں نے 19 فندے ڈال رکھے ہیں اس میں دو ڈیزائن بیٹھے گا تو ڈیزائن سامنے کی طرف سے سٹارٹ ہوگا آپ اسے چاہے تو بارڈر بنانے کے بعد ڈال سکتے ہیں یا فندے ڈالنے کے بعد آپ اسے ڈیزائن کو ڈال سکتے ہیں تو چلیے فرانس ہم ڈیزائن بناتے ہیں پہلا فندہ ہم سیدھا بن لیں گے اب اون کو اپنی اور کریں گے اور دو فندہ سیدھا ایک دو پھر دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے پہلے اس فندے کو سیدھا بنیں گے سیدھا کریں گے پھر نیکسٹ فندے کو لیں گے اور دونوں کو ایک سے ساتھ لیتے ہوئے بیک لپ سے ایک سیدھا فندہ بنائیں اب نیکسٹ دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے پہلے دوسرے والے فندے میں سلائی ڈالیں گے پھر پہلے والے فندے میں سلائی ڈالیں گے اس فندے کو ہمیں دوسرے والے فندے کو ہمیں اوپر رکھنا ہے اس فندے کو ہمیں اوپر رکھنا ہے تو پہلے دوسرے والے فندے میں سلائی ڈالیں گے پھر پہلے والے فندے میں یعنی اس طرف سے ہم ایسے سلائی ڈالیں گے اور دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے ایک سیدھا فندہ بنائیں پھر دو فندہ سیدھا ایک دو پھر ان کو اپنی اور کریں گے اگلا فندہ جالی دیتے ہوئے سیدھا تو پہلا فندہ ایج اسٹیس ہے اور انہی نو فندوں کو تین چھے اور نو انہی نو فندوں کو ہمیں پوری لائن میں تورا نا ہے اب یہاں سے ہمارا دوسرا ڈیجائن شروع ہوگا ان کو اپنی اور کریں گے دو فندہ سیدھا بنیں گے ایک دو پھر دو اس فندے کو سیدھا بنیں گے اگلے فندے کو لیں گے دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے back loop سے ایک سیدھا فندہ بنیں گے نیکس دو فندوں کو ہم ایک ساتھ لیں گے پہلے دوسرے والے فندے میں سلائی ڈالیں گے پھر پہلے والے یعنی ادھر کی طرف سے ہم ایسے سامنے کی طرف سے ایسے سلائی ڈالیں گے دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے ایک سیدھا فندہ بنائیں گے پھر دو فندہ سیدھا ایک تو پھر ان کو اپنی اور کریں گے اگلا فندہ جالی دیتے ہوئے سیدھا تو اس طرح ہمارا پہلا لائن کمپلیٹ ہوتا ہے اب ہم آ جاتے ہیں راؤنگ سائن میں اور یہ دیزائن کا دوسرا لائن ہے تو دوسری لائن میں ہم سبی فندوں کو اُلٹا بنا دیں گے نو فندے کا اور دو لائن کا ہی یہ ریپیٹڈ ڈیزائن ہے اور انہی دو لائنوں کو ہمیں اوپر اوپر دوھرانا ہے جس سے یہ خوبصورت سا پیٹرن بنتا چلا جائے گا تو دوسری لائن میں ہم سبی فندوں کو اُلٹا بنا دیں گے اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے ہم انہی دو لائنوں کو تین بار ریپیٹ کریں گے ایک بار یہ ہو گیا اگلا فندہ ہم سلپ کریں گے ان کو اپنی اور کریں گے اور دو فندوں کو سیدھا بنیں گے ایک دو اب اس فندے کو ایسے سیدھا کریں گے اگلے فندے کو لیں گے اور دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے بیک لپ سے ایک سیدھا فندہ بنائیں گے پھر دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے پہلے دوسرے والے فندے میں سلائے جالیں گے پھر پہلے والے فندے میں دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے ایک سیدھا فندہ بنائیں گے پھر دو فندہ سیدھا پھر ان اپنی اور کریں گے اگلا فندہ جالی دیتے ہوئے سیدھا تو یہ بیچ میں دو فندے گھٹ رہے ہیں اور دونوں سائیڈ میں جالی ڈالنے سے ڈیزائن بیلنس ہو جارہا ہے یہاں پہ ایک ڈیزائن کپلیٹ ہوتا ہے اب نیکسٹ ڈیزائن ان اپنی اور کریں گے دو فندہ جالی دیتے ہوئے سیدھا بنیں گے ایک تو پھر اگلے فندے کو ایسے سیدھا کریں گے نیکسٹ فندے کو لیں گے دونوں فندوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے ایک سیدھا فندہ بنیں گے پھر دو فندوں کو لیں گے پہلے دوسرے والے فندے میں پھر پہلے والے فندے میں ایسے سلائی ڈالیں گے دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے ایک سیدھا فندہ بنیں گے پھر دو فندہ سیدھا پھر ان اپنی اور کریں گے اگلا فندہ جالی دیتے ہوئے سیدھا رانگ سائٹ سے سبھی فندے اٹھائیں پھر انہی دونوں لائنوں کو ہم ایک بار اور دورائیں گے یعنی ساتھویں لائن بھی پہلی لائن کی طرح ہوگا ایک فندہ سیدھا بنیں گے یا سلپ کر لیں گے پھر اون اپنی اور کر کے دو فندہ سیدھا بنیں گے پھر دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور سیدھا بنتے ہوئے بیک روپ سے سیدھا بنتے ہوئے دو کا ایک نیکس دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے سیدھا بنتے ہوئے دو کا ایک پھر دو فندہ سیدھا اگلا فندہ جالی دیتے ہوئے سیدھا پھر ان اپنی اور دو فندہ جالی دیتے ہوئے سیدھا نیکس دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے بیک لپ سے ایک سیدھا فندہ بنائیں گے پھر دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور ایک سیدھا فندہ بنائیں گے پھر دو فندے سیدھے اگلا فندہ جالی دیتے ہوئے سیدھا رانگ سائٹ سے سب بھی فندے اُلٹھیں اس طرح ہمارا چھ لائن کمپلیٹ ہوتا ہے ساتھوی لائن میں ہم سبھی فندوں کو اُلٹا بھنے گئے اب ہمیں چار لائن اُلٹا اُلٹا بھننا ہے یعنی ساتھوی لائن میں سبھی فندے اُلٹے آٹھوی لائن میں سبھی فندے اُلٹے نوی لائن میں سبھی فندے اُلٹے اور دسوی لائن میں سبھی فندے اُلٹے سیونتھ، ایرث، نائنتھ اور ٹینتھ ان چاروں لائنوں میں ہمیں سب ہی فندے اُلٹے اُلٹے بلنے ہیں تاکہ یہ دو لائن کا اُلٹے فندوں کی دو لائن آ جائے تو چار لائن کو میں نے اُلٹا اُلٹا بل دیا اب یہ ہمارا دس لائن کا ڈیزائن کمپلیٹ ہوتا ہے دیکھیں انہی دسوں لائنوں کو اُوپر اُوپر دھور آنے سے یہ خوبصورت سا پیٹرن بنتا چلا جائے گا فرانس ڈیزائن بہت آسان اور بہت ہی خوبصورت ہے آشا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا پلیز لائک شیئر اور سبسکر